آج ہمارا لیکچر نوبر ٹوئنٹی اور آج ہم کور کرنے والے ہیں ریویو ٹیپ کو ہم لوگ فائل، ہوم، انزر، ڈیزائن، لیاؤٹ، ریفرنس اور میلنگز ٹیپ کو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور خاصہ ڈیٹیل سے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور آج ہم کرنے والے ہیں ریویو کو اور میں نے آپ کے لئے پیرا گراف پہلے سے لکھ لیا ہے تاکہ ہمارے اس میں ٹائم ویسٹ نہ ہو اب ہمارے پاس پہلی اپشن ہے سپیلنگ اینڈ گرامر کی تو ہم سپیلنگ اینڈ گرامر کو کیوں یوز کرتے ہیں ہم نے ایک ڈوکومنٹ لکھا ہوا ہے اور اس میں ہمیں یہ خدشہ ہے کہ می بھی ہم نے اس میں سپیلنگ یا گرامر مسٹیکی ہو لیکن ہم اسے چیک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کافی لینٹی ہے اور ہمارے لئے کافی ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہو گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈوکومنٹ کو سریکٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے سارے ڈوکومنٹ کو جتنے بھی لینٹی ڈوکومنٹ ہے اسے ایک ہی دفعہ سریکٹ کریں گے کنٹرول اے پریس کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک ہی دفعہ میں سپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیکس جو ہیں ان کو چیک کر لیں گے تاکہ ہم انہیں ایزیلی ٹھیک کر سکے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے پہلے ہم اپنا پیراغرہ سریکٹ کرتے ہیں ہم نے اپنے پیراغرہ سریکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے سپیلنگ اینڈ گرامر کو تیک ہے اس کے بعد ہم ڈوکومنٹ کو بھی چیک کرنا چاہتی ہیں سپیلنگ اینڈ گرامر چیکس کمپلیٹ یعنی ہمارے پیراغرہ میں کوئی بھی سپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیک نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پیراغرہ میں کوئی بھی گرامر یا سپیلنگ مسٹیک ہوگی تو آپ کو شو کرے گا ایک بار اوپن ہو جائے گی میں آپ کو بتاتی ہوں دائلوگ بوکس اوپن ہو جائے گا جیسے ہم یہاں پر گرامر مسٹیک کر دیتے ہیں خود کر دیتے ہیں اس کے بعد ہے سپیلنگ مسٹیک بھی آ رہی ہے پروفیشنلی ڈی او سی یو میں ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس تھیم تھیم میں ہم ای کو ریموو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ورڈ میں ہم و کو ریموو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے مسٹیک کر دی ہیں اب ہم دوبارہ چک کر دی ہیں یہ دیکھیں ہم نے جو مسٹیک کی تھی آپ فوراں سے اس نے چک کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ آپ کے ڈوکومنٹ کے پروپرم ہے جس میں کہ آپ نے سپیلنگ مسٹیک کی ہوئی ہے اگر تو ہم اسے اگنور کرنا چاہتے ہیں اگنور کر سکتے ہیں اگنور آر مینز کہ جتنے بھی ہم نے مسٹیک کی ہم نے اگنور کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی کنسر نہیں ہے تو ہم اگنور آر بھی کر سکتے ہیں ایڈ کرنا چاہے تو مزید آر کر سکتے ہیں ان میں چینجز کرنا چاہتے ہیں تو ہم چینج کر سکتے ہیں یہ ڈوکومنٹ کا انہوں نے بتایا ہے مزید کے ٹیکسٹ ہے ریکارڈ ہے فائل ہے سری ڈیفینیشن ٹھیک ہے ہم انہیں کریں گے چینج ٹھیک ہے یہاں سے آپ چینج کر کے سپیلنگ جہاں کو ٹھیک کریکٹ کریں چینج آر یا فینش یہ دیکھیں اب ہماری سپیلنگ مسٹیکس جہاں وہ اس نے آٹومیٹکلی خود ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں ہم نے اسے چینج کرنے کے لیے نہیں کہا تھا ہم نے صرف دوکومنٹ کو سرکٹ کیا ہوا تھا تو یہاں سے اب ہم اس پر کو بھی سرکٹ کر لیتی ہیں اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا وہ ORD ہی کر دیا ہے مسٹیک ختم کر دیا رکیا اب چک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمیں بتا رہے کہ ان کے پاس اتنی اپشنز ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی اپشن ہم اسے چوز کریں تو آٹومیٹکلی یہ ورڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا ایکچھلی ہم یہ پہلے کر چکے ہیں میں آپ کو نوٹ کروانا یہ تھوڑا مسٹیک ہوئی کہ میں نے آپ کو نوٹ نہیں کروایا ٹھیک ہے اور چوز نہیں کرنا ہم اسے چلیں اگین ORD ہی چوز ہو گیا ہے بہتر آپ اسے دوبارہ کلیر کر کے یہاں سے سپیلنگ مسٹیک ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 3Source 3Source ہم کیوں کرتے ہیں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں میں 3Source کا مین ہوتا ہے کوئی ورڈ ہیں جیسے کہ ہم ایک اسائیمنٹ لکھ رہے ہیں اور ہم نے اس میں کچھ کوپی کیا ہے اگر ایسی آپ کوپی کریں گے تو کلیم آ دیکھا کہ آپ نے کوپی کیا ہوا ہے اور آپ کی مارکس وہ بھی کٹنگ ہو جائیں گے ہم جی 3Source ہم مائنی ورڈ یعنی مترادف ورڈ کے لئے یوز کرتے ہیں کہ ہم ہم نے کوئی ڈاکومنٹ کوپی کیا ہے اور ہم اسے یوز کرنا چاہ رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی کلیم نہ ہو کہ ہم نے کوپی کیا تو ہم جو اور یوز کرتے ہیں 3Source اپیر ہمارے سامنے آگئے ہیں اور یہ ہمارے سامنے آگئے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کر دیتی ہوں looks and looks 3 okay ڈاکی to see destination okay اب دیکھیں جو بھی words choose کر رہی ہوں اس سے بھی related جو اس کے مزید ہمارے پاس معنی ہیں ان words کے ہم معنی جو words ہیں وہ مزید ہمارے پاس options open ہوتی جاری ہے کہ ان میں سے کوئی چاہیے ہے آپ کو یا ان میں سے کوئی words جو آپ choose کرنا چاہتی ہوں دیکھیں جو بھی میں کر رہی ہوں مزید ان کی options جو ہیں وہ ہمارے سامنے آرہی ہیں جو پھر آپ کو ٹھیک لگتا ہے words جو آپ کو لگتا ہے کہ میری assignments کے لحاؤ لکھ کرو یہ چینج ہو جائے آپ خود ان میں چینج کرنی پڑیں گی یہاں سے آپ کے پاس آگئے ہیں آپ اپنی document کے لحاظ سے آپ خود change کر سکتے ہمارے three source کا use ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس word count ہوتا ہے ہم بہت سارے documents لکھ لیا ہیں بہت زیادہ text لیا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کتنے words type کی ہیں کتنے pages میں کی ہیں اور detail جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم word count کو choose کرتے ہوں control a اور ہم press کرتے word count یہ دیکھیں آپ کے پاس detail آگئی ہے کہ pages کتنی ہیں words کتنی ہیں characters in space کتنے use کی ہیں space کے بغیر کتنے use کی ہیں paragraph ہمارے پاس کتنے lines کتی ہیں complete detail آپ کو show دیکھیں جیسے 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد اگر آپ چک کرنا چاہتے کہ ٹھیک آپ لگ رہے یعنی ویسے تو بلکل ٹھیک ہوتا ہے تو آپ خود بھی اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل آگئی ہے word count ہم اس لی use کرتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس translate کے option ہے جو پیرا گراف ہے اس translation اس کی کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی translation کیا کسی بھی language میں اس کو translate کر سکتے ہیں جیسے کہ میں first option select کروں گی یہ دیکھیں یہاں سے language choose کر سکتے ہیں کہ translate آپ کو کس میں کرنا ہے یہ پہلے سی اردو چیز کیا ہوا تھا اس سے آٹومیٹک اردو آگیا یہ دیکھیں اب کے سارے paragraph کے اردو میں translation ہو گیا آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور option ہے یہ آپ کو آپ کی سکرین پر ہی یہ دیکھیں آپ کا جو تیکسٹ ہے اس کی translation آپ کو اپنی سکرین پر ہی شو ہو جائے گی یہ آپ کے پاس complete translation آگئی ہے اور یہ third option بھی اس طرح سے ہے words selected paragraph اور کوئی translation یہاں سے بھی آپ اپنے paragraph کی translation کر سکتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک سپیلنگ تیس آرس word count and translation کا تھا جو کمپلیٹ ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ گیا ہو گا انشاءاللہ ہم نیکس ٹوپک میں لینگویج سے سٹارٹ کریں گے اور کمپلیٹ کریں گے ٹھیک